شہر کی شہرائیں اور گلی کوچھے اب ہوں گے سر سبز و شادہ اب ڈی سی لاہوہ سالیہ سعید کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے زلعی انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کلین این گرین مہم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا اکبری گیٹ، مستی گیٹ، شاہ عالم سمیت 18 مارکیٹوں شہرائوں میں درخت لگیں گے 18 تاریخ سے 6 لاکھ بچے بھی شاہرکاری کا آغاز کریں گے اسسسٹن کمیشنرز، ایڈیسنل ڈیپٹی کمیشنرز اور ایڈوکیشن کا ہر آفیسر ایک ایک سکول کی نگرانی کرے گا جبکہ بہترین شاہرکاری اور صفائی ستھرائی والے سکول کو انعام بھی دیا جائے گا سی ای او ایڈوکیشن کو جمعیرات تک سکولوں میں جگہ کی نشاندہی کرنے کی ہدایات کر دی گئیں سکولوں کے علاوہ دے ہی اور صحت کے مراکز میں خالی جگہوں پر بھی شاہرکاری کی جائے گی پودے کی قسم کا تعایون پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات کرے گا تمام بڑے سکولوں پر بینرز اور سٹیمرز لگائے جائیں گے شہر کی گرین بیلس بحال کی جائیں گی ہر اسسسٹن کمیشنر اپنے علاقے میں الڈیو ایم سی کی جانب سے کیے گئے صفائی انتظامات کا جائزہ لے گا ڈی سی لاہور سالیہ سعید نے بتایا کہ کلین این گرین مہم کے تحت انصداد تجاوزات اور زمین و آگوزاری کے آپریشن کا دوبارہ آغاز بھی کیا جائے گا جبکہ شہر کو پلاسٹک بیک سے پاک کرنے کے لیے ٹریڈرز اور سٹیک ہولڈرز سے میٹنگ گی جائیں گی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان لاہور سٹی جو ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا سب سے بڑا اس وقت سوال ہے اور گرین ریولوشن لے کے آنا سرسبزو شاداب لاہور پارکس کا لاہور اور ان ساری چیزوں کو شرمندہ تعبیر کرنا بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پلوٹڈ انوارمنٹ کی وجہ سے کس قدر لوگ جو ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ محولیاتی علودگی جو ہے یہ انسان کو کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے اور آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو ٹریفک بلوک گرینری بھی موجود نہیں ہے اور اگر اندرون کی طرف سے لے جائیں تو وہاں تو کنجسٹرڈ علاقہ ہے سارے کا سارا تو لوگ کیسے جیتے ہوں گے لوگ ہائپرٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں انگزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں لوگ میڈیسن لیتے ہیں چھے دن ہفتے میں کام کرتے ہیں اور ساتھویں دن وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو یہ صحت مند معاشرے کی علامات نہیں ہیں پھر صحت مند معاشرہ جو ہے اسے کیسے دوبارہ سے وجود میں لائے جا سکتا ہے گرین لہور اور سبز و شاداب لہور کا خواب جو ہے اسے شرمندہ تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے اگر آج بھی اس پر وقت کام شروع کر دیا جائے ہنگامی بنیادوں پر اور جس طرح ایک دفعہ تعلیمی امرجنسی نافذ کی گئی تھی پچھلے دور میں لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی خیر اس پر بہت ساری دفعہ ہم بات بھی کر چکے اسی طرح سے اگر یہ سرسبز و شاداب لہور کی اور آفٹر آل پھر سرسبز و شاداب جو ہے پنجاب اور یہ بات پاکستان تک چلے جائے تو حالات شاید بہتری کا شکار ہو سکتے ہیں کیا کیا جائے انوارمنٹل ایکسپرٹس جو ہیں ان سے کنسلٹ کرتے ہیں پی ایچ اے جو ہیں ان کے چیرمن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے کنسلٹ کرتے ہیں ہمارے کورسپونڈر امران ملک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے انوارمنٹ جو تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو کیا جائے پولیسیز کا حصہ بنایا جائے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ شادابی اور وہ آبو ہوا واپس لوٹ آئے جو آج سے پچاس سال پہلے تھی وہی آبو ہوا واپس لوٹ آئے جو یہاں کا حسن تھی یہاں کا نکھار تھی یہ شہر اسی طریقے سے ہم سنوار سکیں اپنے ہاتھوں سے اس کا کیا آئیڈیا ہے کیا طریقے کار ہے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہی آج کے موضوعات ہیں پی ایچ اے کی شیئرمن جناب یاسر گلانی صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہے بہت شکریہ گلانی صاحب سیاسی آدمی ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ساجے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نواز چوری صاحب بہت بڑے انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں اور ایک اہد جو ہے ان کا محترف ہے ان سے وہ چیزیں پوچھتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے عمران ملک صاحب ہمارے کورسپوننٹ میں گلانی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا گلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے گلانی صاحب کیا پی ایچ ای کا کیا ہے آپ کا کیا ایجنڈا ہے کس طریقے سے لاہور کی شادابی اسے واپس آپ لٹائیں گے جو انوائرمنٹ نے حالات خراب کر دیئے وہیکل جتنی جب سڑکوں پہ ہوں گی ہر بندے کے گھر میں تین تین گاڑیاں ہوں گی آج سے تیس سال پہلے بڑے سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں اور یہی وہ اویرنیس ہے جو پبلی تک جائے گی تو پھر اس سے بہتری کے آگئے چانسز بڑھیں گے ہوا یوں ہے کہ پچھلے تیس سے پینتیس سالوں میں جو لاہور کا گرین کور ہے وہ ساٹھ سے ستر فیصد کے میں ماہرین کہتے ہیں کم ہو گئے ایک طرف سے گرین کور کم ہوئے جو آپ کے گرین ریچی جو پلانٹ سے وہ اور دوسری طرف جگہ لی ہے کنکریٹ نے اور آپ کے فیول نے اور گاڑیوں نے اور یہ سارا ایلیمنٹ ہے تو وہ ایڈورس ایفیکٹ ہوئے تو جس کی وجہ سے لاہور سیکنڈ لارجر سٹی آف پاکستان اب دنیا کے ٹاپ ٹین جو پولیوٹیڈ سٹیز میں آگئے اب اس کو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے ہم نے بطور پی ایچے جو میری ذمہ داری ہے اس میں ہم نے یہ سوچا ہے اس سے پہلے پی ایچے میں کیا تھا ہمارا کام کافی ہے لیکن مجھے پھر وہاں پہ بھی بتانے دیجئے کہ جو فنڈ وہاں پہ لگتے رہے ہیں پی ایچے میں صاحب کا اس کا ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہارٹی کلچر پہ لگتا تھا باقی اس میں بھی زبائشی اور ازمائشی کام زیادہ تھے سیول ورکس اور باقی چیزیں انوالمنٹ تھے اگر سو روپیا تھا تو اس میں سے بیس سے تیس فیصد پودوں پہ کام ہوئے ساٹھ ستر روپے باقی چیزوں پہ لگ گئے ہیں جو شوشاہ پہ لگتے ہیں جو دکھاوے پہ لگتے ہیں تازین اور آئیش پہ تازین اور آئیش پہ لگ گئے ہیں اب ہم نے کیا کیا آپ نے پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ حکومت سنسیر نہیں تھی اس معاملے میں آپ کے سامنے ہیں جب دیکھیں جب آپ سو میں سے ہارٹی کلچر کے ادارے کو جس کا کام تھا کہ گرینری کرے بڑھائے وہاں پہ اس کا پہ لگا رہے ہیں باقی آپ کا سیول ورکس میں جا رہا ہے پورے پانچ سالوں کا دس سالوں کا آپ لے لینا ہے آپ کا بجٹس کے انیلسس دیکھ لیں تو وہ باقی ادھر جائے گا اب ہم کیا کر رہے ہیں اس پر پولیسی شفٹ ہم نے کیا کی ہے شہر کے اور اس سے پہلے زیادہ زبائشی اور دیکھنے والا کام زیادہ تھا سیزنل فلورز زیادہ تھے ہونے چاہیے سیزنل فلورز بھی ہونے چاہیے ہم فوکل پوائنٹس کے اوپر شہر کے چھوکوں چراہوں مین بڑے پارکوں کے اندر وہ کریں گے لیکن ہم نے پولیسی شفٹ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے انڈیجنس ٹریز یعنی ہماری اپنے جو درخت ہیں دیسی درخت کہہ لیں یا لوکل آبوہ کے درخت ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں ہمیں محکمانہ طور پر دو لاکٹ آرگٹ ملا تھا ہم نے اپنے لیے پہلے سال میں تین لاکٹ آرگٹ لیا کیونکہ ہماری نرسریز اس طرح سے اس سے پہلے بھی تیار نہیں تھی کہ ہم اپنے اتنی زیادہ پودے منیج کریں ہم نے نرسریز کو بھی کر رہے ہیں رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ان ہاؤس پلانٹس ٹریز کی طرف جائیں وہ ہم ٹریز بنا رہے ہیں رینگ روڈ کے اوپر ہم نے ایک لاکھ پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے آپ کے چینل نے بڑا کور کی ہم ابھی بھی اس میں آنگوئنگ ہے وہ شروع کر دیا ہے ہم نے میرے پاس ابھی جو ایگزسٹنگ یہ سیزن کی ہیں ستر اسی ہزار سے زائد ہم پلانٹس لگا چکے ہیں اور ابھی ہم نے کل پھر ہماری میٹنگ ہے جس میں ہمارے سات زون ہر زون کو ہم دس آزار فی زون کا ٹارگٹ پردر دے رہے ہیں تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس ایئر کے اندر ہم تین لاکھ اچھیب کریں اور یہ ٹریز ہوں گے اگین یہ فلاورز یا شرابز یہ چھوٹے کجور کے درخت تو نہیں ہوں گے کجور کے درخت نہیں ہوں گے دیسی درخت ہوں گے جو ہمارے درخت ہیں جو کے انوائرمنٹ میں ویلیو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا فیلحال فوری طور پر تو پلین یہ ہے اس میں ہم سب سے جو کامیابی یہ ہے کہ صرف اکیلا پی اچھا نہیں کر سکتا اویرنیس ہے آپ لوگ میڈیا ہمارا اس میں پارٹنر ہے اس میں جتنے بھی ادارے ہیں شہر کے سکولز ہیں کالوجیز ہیں ٹیچرز ہیں ہر کوئی اپنے اڈویجول سطح اپنے گھر کی سطح جب اس میں شامل ہوتا ہے اور پرائم نیسٹر صاحب کا یہ ویجن بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹاپ سے یہ ویجن چل رہا ہے کہ ہم نے ٹریز اپنے لگانے ہیں ٹریز لگائیں گے انوائرمنٹ بہتر ہوگا لوگ سانس اچھی آپ ہوا ملیں گے بیماریاں کم ہوں گی ذہن سہت مند ہوں گے معاشرہ بہتر طریقے سے آگے بڑے گا تو انشاءاللہ پی اچھے پوری طرح سے میں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ شادرے کے لوگ جو ہیں وہ ان درختوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے یہ میں آپ کا ویجن لازمی پوچھوں گا چونکہ آپ کا تعلق بھی وہیں سے ہے روڑی صاحب یہ چیرمنٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی بڑے خوبصورت گفتگو تھی اور یہ بالکل ان خوابوں کے این مطابق تھی جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں اور وہ خوابوں کے وہ خواب جو ٹوٹ گئے ہمارے جو ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے تو ان خوابوں کو کیسے واپس لائے جا سکتا ہے لہور کو اہلیان لہور کو ان کے خواب واپس کیسے دلائے جا سکتے ہیں دیکھیں جی بڑی اچھی بات کی ہے گلانی صاحب نے اور بڑا اچھا ایک ویجن پیش کیا ہے لیکن ہر دور میں ایسی ہی سنہری باتیں کہی جاتی ہیں اور سنہری حرفوں سے لکھی بھی جاتی ہیں لیکن عملی طور پر نہیں ہوتا جیسے ابھی گلانی صاحب نے خود کہا ہے کہ ٹوانٹی سے تھرٹی پرسن صرف کام ہوا ہے اور باقی غیب ہو گیا اب کہاں غیب ہو گیا یہ ہم پڑھتے ہیں بیعث میں میرا ایک ہی صرف اپنا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سا جو سٹیکس ہولڈر ہیں لیکن گورنمنٹ سے گلا صرف یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز کو اون بورڈ کیوں نہیں لیتی ابھی گلانی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے اپنے انڈیجنس پلانٹس ہیں ان کو لگائیں گے اب اس کے لیے انہوں نے کون کون سے سٹیک ہولڈرز کو اون بورڈ کیا پہلا قویسٹن جی ہے کون کون سے انڈیجنس درختوں کو انہوں نے کیا اور اس میں پھل دار درخت ہیں کہ نہیں فروٹریز لاہور کے اندر اب جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہمیں بڑی بیری نظر آتی تھیں اور بیر توڑ کر ہم کھاتے بھی تھے آپ نے بھی لیکن یہ جگنو کہا گیا لاہور سے میں وہی بات کرنا ہوں جگنو گائب ہو گیا امریکن سنڈی ہے جگنو گائب ہو گیا اور بیر گائب ہو گئی ہیں بیرییں گائب ہو گئی ہیں پودے یہ لگا دیں گے تین لاکھ پودے لگا دیں گے پانچ لاکھ پودے لگا دیں گے پودے لگانا کو فن نہیں ہے پودوں کو سسٹین رکھنا فن ہے کوئسٹن یہ ہے کہ یہ پودے تناور درخت بنیں گے کہ نہیں بنیں گے اگر تو پی اچے کا یہ ماتو ہے اور وہ تناور درخت بنائیں گے اگلے پانچ سال کے اندر پھر تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر پانچ لاکھ پودے آپ لگا بھی دیں اور ان میں سے آپ کا سسٹینیبل ریٹ ہی بہت کم ہو تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے ان کو پورا ہنگامی بنیاد پر کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ایک لائن اف ایکشن لینی پڑے گی اور سٹیک ہولڈر دیکھیں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہیں عوام اس پروگرام سے اویرنیس تو عام تک پہنچے گی لیکن عوام کو جب تک آپ اونرشپ نہیں دیں گے جب تک کوئی بھی ایسا پروجیکٹ کبھی میں نے کام جاب ہوتے نہیں دیکھا جس میں جب تک اونرشپ عوام کے پاس نہیں ہوگی وہ کام جاب نہیں ہوگی اگر گورنمنٹ کے اونرشپ پہ نہیں ہے آپ اس کا حال یہ دیکھ لیں جس طرح سرکاری امارتوں کا حال ہے سرکاری امارتوں کے اندر وہی چھوٹی چھوٹی جگہ ہے لیکن جو پرائیویٹ لوگوں کی امارتیں ہیں بڑی لشپس نظر آتی ہیں ہمارے جنابیلی بیس بیس کنال کے اوپر جنابیلی سرکاری مارتے ہیں اور اس کا کوئی برا حال ہے اونرشپ نہیں ہے اونرشپ دیں گے تو پھر یہ پودے درخت بھی بنیں گے ادروائز یہی حال ہوگا میرا تو یہ ہے نواز چوری صاحب کیا حال ہے لہور کو گرینری اور یہ سارے ابو ہوا میں بہتری کس طریقے سے اور کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو گرینری نہ ہونے کی وجہ سے اور پلوٹڈ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں اچھا نہیں میں تو یہ کہتا چاہتا ہوں کہ پودے لگا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہم بڑے خوش ہیں لیکن پودے لگانے کا اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہوگا جب تک دو کانسپس کو ہم نہیں سمجھتے پہلی کانسپٹ ہے اربن انوارنمنٹ اربن انوارنمنٹ میں ایک فیلڈ ہے اربن ایکو سسٹم ایک پہری اربن ایکو سسٹم ہے سب سے پہلے تو پی اچھو کو چاہیے کہ اس کو پڑے پڑا ہوگا یقینی طور پر جانتے بھی ہوگے اور اس کے بعد کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ کس طرح درخت شہر کے اندر لگانے شہر کے بار لگانے کیا پہری اربن فارس لگائیں گے کتنا بڑا ہوگا کتنا چوڑا ہوگا اور دوسرے شہروں سے لہور کو علاقہ کرے گا یا نہیں کرے گا اور پھر اس پہری اربن سسٹم میں جو پودے لگائیں گے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم نیٹیو ایکو سسٹم کو پرموٹ کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں سپیشیز بتائیں کونسی ہیں کیونکہ بہت سے ایسے درخت ہیں جو ہم کہتے ہیں جی ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ بھی امپورٹڈ ہی ہے بار سے آئے ہوئے ہیں پھر بات یہ ہے کہ یہ صرف درختوں کا معاملہ نہیں ہے درختوں کے ساتھ اربن فورسٹری کے ساتھ پہری اربن فورسٹری کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ جو چیز ہے وہ پرندے اور جانور ہیں جو ٹوٹل ایکو سسٹم کو کونسٹیوٹ کرتے ہیں پرندے جانور پودے اس طرح انٹیگریٹ کریں کہ درخت ہوگیں پھل لگے پرندے کھائیں اور دوسرے جو پرندے ہیں پرندے ہیں ہی نہیں لاہر میں پر پرندے اس لئے قتم ہوگیا مشل برڈ ختم ہوگیا لف برڈ ختم ہوگیا اس لئے قتم ہوگیا آپ کو چینوں کے علاوے کیا نظر آتا ہے گد جاتی اور چینے اس لئے قتم ہوگیا کہ ہمارا جو نیٹو ایکو سسٹم قتم کر دیا ہے انہوں نے پھال لگتے نہیں ہیں ہاں وہ ساری دنیا سے یعنی کہ جو سپیشیز لے کے آئے ہیں ایسی ایرائٹک سپیشیز لے کے آئے ہیں جن سپیشیز کو پھال نہیں لگتا پرندے ان کے اوپر بچ نہیں سکتے اس لئے جب تک کہ یہ اربن ایکو سسٹم کو ڈیفائن نہیں کرتے پیری اربن فورس کو ڈیفائن نہیں کرتے اربن فورس کو ڈیفائن نہیں کرتے درختوں کی سپیشیز کو ڈیفائن نہیں کرتے پرندوں کو ڈیفائن نہیں کرتے جانوروں کو ڈیفائن نہیں کرتے اوورال بات نہیں کرتے صرف درخت لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اور اگر اس سلسلے میں مزید بات بہت سی ہو سکتی لیکن میں زیادہ آپ کو وقت دینا نہیں چاہتا میں نے سمپلی اصول سیٹ ڈاؤن آپ کے لئے کر دی یہ وہ اصول ہیں ہم پڑھاتے بھی اور یہ اصول ہوا ہے جس کو اپنا لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرتے اور جو اب اب میں خیال ہے کہ پی اچی کے جو اپنا اچی ارپسل ہے یہ بتائیں گے ہمیں کہ جو نیٹیو ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ کون سے پلانٹ ہے نام ان کے کون سے پلانٹ لگائیں گے کیسے لگائیں گے کون سے جانور ان کے اوپر آئیں گے کیا ہوگا یہ یاد رکھیں کبھی بھی درخت ایک چیز ایکو سسٹم کا ایک ایلیمنٹ پرموٹ کر دیں ایکو سسٹم بہال نہیں کر سکتا بہال کریں نہیں سکتا یہ ورڈ ورڈ ایکسپیریس ہے نہیں تو راوی کے اندر جو پانی موجود نہیں ہے یہ بھی تو آپ کا ایکو ڈیمج کر رہا ہے نہیں یہ بالکل کر رہا ہے اندرنیشنل ٹریٹی کے مطابق اس میں ایکو بہال رکھنے کے لیے پانی ہونا چاہیے اگر ہم یونایٹڈ نیشنز میں جائیں اور کہیں جی کہ یہ جو راوی کا ایکو سسٹم ہے اس کو بہال رکھنے کے لیے کم از کم ہمیں دس ہزار کیو سکس پانی ایڈیا دے یہ ہم کیسے جیس سکتے ہیں یہ کنی طور پر جیس سکتے ہیں انہوں کو دینا پڑے گا اگر نہیں دیں گے تو آپ اس کو ریس کریں کہ یہ جی جو ریور ایکو سسٹم ہے انہوں نے تباہ کر رہے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے حکومت آج تک یہ کیس لے کے انٹرنیشنل عدالت میں نہیں کہی ان کو جانا چاہیے راوی کے لیے بھی اور ستلج کے لیے بھی دونوں دریاؤں کے لیے ہمیں پانی مانگنا چاہیے انوارمنٹ کے نام سے اچھا اب میرے ویورز کے لیے کیونکہ آپ کا بہت مخترم ہے آپ کا بڑا نام ہے جب ایکو سسٹم ڈسٹرپ ہوتا ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو اس ایریا میں کیا کیا سیمٹمز اور کیا کیا علامات منظر عام پہ آتی ہیں دیکھیں ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے جب ایکو سسٹم ڈیمیج ہوگا تو اس سے جو چیزیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ کئی جانور یا مر جائیں گے یا چھوڑ کے چلے جائیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر ایکو سسٹم ہیلڈی ہوگا ایر پولوشن کام ہو جائے گی اکسیجن زیادہ پرڈیوس ہوگی جو ہمارے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے اگر صحیح طور پرسٹری کر لی جائے تو شاید لاہور جیسے شہر میں بھی تھوڑی بہت تھوڑی بہت زیادہ میں نہیں کہا تھا رین فال میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ ہیں ایسیٹک ویلیو ہے ایک ایسیٹک ویلیوز بھی ہیں لوگوں کو کنکریٹ کے جنگل نظر آ رہے ہیں جب تک درخت نہیں ہوں گے خوبصورت جگہ نہیں ہوں گی ان کی ایسیٹک ویلیوز سیٹسپائی نہیں ہوں گی ان کے جو بیسیکلی سائیکالوجی ہے سائیکی ہے اس کے اوپر نیگٹیو اثرات ہوں گے